بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چکن جو ہے میرے پاس آل موسٹ ہے ہاف کے جی سے تھوڑا زیادہ ہے ایک میں نے لاش ٹھماٹر لیا ہے اور لیسن اور ادرا کے آپ کو زیادہ اس لی لگے کیا اگر آپ اس کو بلکل وہ پیس تے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا لگے گا تو ہاف جو تھے یعنی کہ سکس تو سیون کلوز ہمارے لیسن کے تھے اور ایک سمول پیس ادرا کرتا اور جو یوگرٹ ہے وہ میں تقریبا ہاف کپ ڈالوں گی اویل آپ جتنا بھی یوز کریں بریانی میں اسے تھوڑا سا اویل زیادہ ہی ڈلتا ہے اور پیاز میں نے ٹو لیے ہیں ایک میڈیم تھا ریکھ لاش تھا نمک رائس بوائل کرتے ہوئے ہم ڈالیں گے اور دارچی نہیں بلکل ون پیس ایک میں نے علائچی ڈالوں گی سالن بناتے ہوئے بریانی کا اور ایک میں ڈالوں گی اس کو چاول بوائل کرتے ہوئے کلاوف بھی ایسے ٹو میں نے ڈالنے ہیں بریانی میں اور ٹو ہی میں ڈالوں گی رائس بوائل کرتے ہوئے تھوڑا سا زیرہ بریانی میں، تھوڑا سا رائس بوائل کرتے ہوئے فوڈ کلر میں پس ریڈ تھا تو میں ریڈ ہی یوز کر رہی ہوں آپ کے پس جو ہوں آ فور اوز کرلیں اور انشی کار آئی نہ آمی اور چھوٹی علائچی ایک میں نے ڈالنے ہے چاول بوائل کرتے Peders doen pl� possibilities 2 سے 3 جو ہے چاول بوائل کرتے ہوئے ڈالوں گی اور 2 سے 3 ہی میں اس کے اس میں ڈالوں گی سالن میں اور تھوڑا تھوڑا میں نے ڈالنا ہے زیرہ پاودر دھنیا پاودر اور بلیک پیپر میں نے اس میں بریانی مسالہ 2 ٹیبر سپون یوز کرنے ہیں تو اس لئے میرش میں نہیں ڈالوں گی بچوں نے کھانا ہے تو میرش بس میں تھوڑی سی بلیک پیپر ہی اٹ کروں گی اور اینڈ پر میں نے لیمن جب اس کو دم دینا ہے لیمن اور دھنیا اور پدینہ ڈالنا ہے اور وہ دھنیا پدینہ میرا فروزن ہے اور اور سا سب سمیرش وہ تینوں چیزیں ہیں فروزن ہیں اور میں نے ابھی نہیں نہیں کھالی اور یہ رائس ہیں یہ میں ابھی بھگونے لگی ہوں یہ میں نے آل موس یہ میرا گلاس ہے سمال گلاس ہے اور یہ میں نے 3 & ہا ہاپ گلاس لی ہے چھوٹا سا گلاس ہے ٹھیک ہے اس کو میں بھگو دوں گی رائس بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی دیر پہلے بھگوئیں میں ابھی شروع کرنے لگی اور میں اس کو بھی گو دوں گی میرا اتنی در میں جیسے ہی سالن ریڈی ہوگا تو امید ہے مجھے ساتھی میں اپنے چاول جو ہیں بوائل کر لوں گی الیکٹری کیٹل میں میں نے پانی بھی ڈال لیا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے یہ بھی جلدی جب میں بوائل کرنے لگوں گی تب میں اس کو چلا لوں گی دو منٹ میں یہ ہو جائے گا اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو یہ ہیں آپ جہاں رہتے ہیں اور جو چیز آپ کی مین ٹائم لیتی ہے تو آپ نے اس کے مطابق اس کو گلانا ہوتا ہے لاسٹ ویڈیو میں جب میں نے چینہ بنایا تھا تو میری ایک سبسکرائبر پوچھ رہی تھی کہ آپ کے پیاس کہاں گئے بھیج میں سے تو جو پیاس تھا وہ فوراں ہی گل جاتا ہے باقی تو ظاہر ہے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ چیز کو جلدی گلا دیتا ہے تو وہ جلدی ہی گل جاتا ہے لیکن کیونکہ میں نے ویسے بھی یہاں پہ چیز جلدی گل جاتی ہے اب مجھے یہاں پہ اس کو جیسے کہ پانی میں نہ بھی ڈالوں نا یہ سب کچھ بھونتے بھونتے میرا چکن جو ہے وہ بلکل گل جانا ہے ٹھیک ہے میں ویسے چاول بوائل کرتے ہوئے اوئل کام نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ میں جیسے ہی چاول بوائل کروں گی میں ساتھ ہی ان کو کہ کہتے ہیں تیہ لگا دوں گی اس کو رکھوں گی نہیں اس لیے سو آری میرے سے تھوڑا نیچے گر گیا اور یہ ڈال کے ہم لوگوں نے اس کو ان کو کہتے ہیں تیہ لگا دوں گی اس کو رکھوں گی نہیں اس لیے سو آری میرے سے تھوڑا نیچے گر گیا اور یہ ڈال کے ہم لوگوں نے اس کو light brown سا کرنا ہے زیادہ dark brown نہیں کرنا یہ پیاز میں نے brown کر لی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چکن پہلے صرف پیاز کے ساتھ ہم نے چکن کو بھوننا ہے اگر آپ نے پیاز اتنا براؤن نہیں کرنا تو آپ ہمیں تھوڑا گولڈن براؤن بھی کر سکتے ہیں اور اینڈ پر دم میں تھوڑا سا براؤن کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اسی میں سارا ایسے براؤن ڈال لیا ہے اور جیسے یہ ہو رہا تھا پیاز براؤن تو میں نے اور چاول میں نے بھی گھو دیئے تھے اب اس چکن کو میں تھوڑی جگر گھون لوں گی کیونکہ جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں نے یہ جو سپائس ہے یہ میں نے سپریٹ کرنی ہے یہ میں نے سالن میں ڈالنے ہیں اور یہ میں نے چابلوں بوائل کرتے پر ڈال دوں گی پھر میں یہ ڈال کے اس کے سپائس یہ ڈال کے پھر بھونتی اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے میں پرائیسہ کرنا ہے اس کے بعد لیشتر نظرہ کا پیسٹ دے لے گا وہ ڈال کے بھونیں گے اور بعد میں ٹماٹر پہلے صرف چکن کو ہم لوگوں نے اس طرح اچھے سے اس کا کلر چینج کر لینا ہے چکن نے کلر چینج کر لی اور ایک منٹ بھی نہیں لگا مجھے اس کو فرائے کرتے ہوئے اب یہ آپ کی چکن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتا ہے ککھونے میں اور منگلے میں اور میں یہاں پہ پوری کھوکنگ اپنی ہائی فلیم پہ کر رہی تھی کہ یہاں پہ چکن بہت جلدی گھل جاتا ہے اور میں سارا کچھ پانی ڈالے بغیر اس کو اس طرح کھوک کر لوں گی اگر اینڈ پہ مجھے فیل ہوا کہ یہ چکن ویسے تو یہ گھل جائے گا تو میں اینڈ پہ بلکل اینڈ پہ اس کو دم دے دوں گی ابھی میں اس کو ہائی فلیم پہ ہی کھوک کروں گی اب میں اس میں یہ سارے ڈرائی سپائس جو تھے میرے یہ میں ڈال دی ہیں اور اب میں بھونوں گی اس کو یہ لحسن ادھرک بھی میں نے ڈال دیا اس کو زیادہ نہیں میں بھون گی بس ایسے ایک منٹ بھی نہیں لگتا بس ہلکا سا اس کو مکس کریں گے تو یہ سارا کچھ بھی میں فرائی ہوتا جائے گا اب لحسن ادھرک ڈال کے تھوڑا سا مکس کریں گے جائر ہے آئیل ہے پہ اس نے فرائی ہو جائے بریانی مسالہ ڈالنا ہے بریانی مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ٹماٹر ڈال کروں گی اور بریانی مسالہ میں تقریباً ٹو ٹی بل سپون ڈال رہی ہوں کیکہ میں نے اس میں وہ بھی ڈالنا ہے اگر کام ہوگا زیادہ نہیں ڈالوں گی اگر پیل ہوا تو میں بلیک پیپر ڈالوں گی اگر مجھے اس میں ٹھیک لگا تو بلیک پیپر نہیں ڈال کروں گی اور سالٹ میں ٹی سپون ڈال کروں گی کیونکہ آپ اپنی کوانٹریٹی کے مطابق اگر سپائس کم کھاتے ہیں تو پھر آپ بریانی مسالہ ڈال لیں اور باقی اپنا نمک جو ہے دوسا ٹو ٹی سپون ہے جتنا بھی آپ روز کریں اسے مطابق برابط کریں اور مسالہ ڈال کے بھی ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سبسہ سے مکسی کرنا ہے زیادہ نہیں بھونہ اور ساتھ ہی پھر اس میں مکس کر کے ٹماٹر ڈال دینا ہے ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال لیں اور میں ٹماٹر ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونوں گی تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ گل جائیں اس میں میں نے مسالہ پہلے اس لئے ڈالتی ہوں کہ اگر ٹماٹر پہلے ڈال لو تو ٹماٹر پانی ریلیز کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے جو سپائس ہے جو بوٹی اس میں نہیں جاتا اگر ٹماٹر سے پہلے ہم مسالے ڈالیں اپنے بے شک آپ ہومیڈ مسالہ ڈالیں یا یہ بزار والا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بوٹی جو ہے اس میں ٹیسٹ چلا جاتا ہے اچھا سا ہلاکٹر کو ہم نے فرائی جسٹ وان منٹی کرنا ہوتا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہوتا اس کو اچھے سے بھون کے جب ٹماٹر ڈال جائے گا اچھے سے پھر ہم اس پہ دہیں آئٹ کریں گے یہ میں نے اس میں یوگرٹ ڈال دی ہے یوگرٹ ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور اگر مجھے محسوس ہوگا کہ یہ جو ہے گوشٹ میں بھی تھوڑا ہے ٹائٹ تو میں اس کو ہلکا سا دم دے دوں گی اگر نہیں تو ٹھیک ہے اور میں اس میں بلیک پیپر نہیں ایڈ کی صرف نمک مزید ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے سپائس ٹھیک لگ رہا تھا نہیں زیادہ ضرورت نہیں تھی اور بلکل اس کا پانی ڈرائی نہیں کرنا جیسے یہ اوئل آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گی پھر ہم اس کو بس کر دیں گے گوشٹ بس کرنا چاہیے اور پانی جو ہے اس میں پانی نہیں لیکن گریوی رہنی چاہیے بلکل ڈرائننگ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں دوسرے چولے پہ جو ہے اس آسر رائس بوائل کرنے لگی ہوں اس کے اندر رائس میں صرف میں نے یہ جو مسالے آپ کو دکھائے تھے یہ ایڈ کرنی ہے اور نمک ایڈ کرنا کیونکہ میرا چکن ریڈی ہے میں ساتھ ہی جیسے ہی میرے رائس بوائل ہوں گے تو میں اس کو دم دے دوں گی تو پھر اوئل دم دیتے ہوئے جب تیہ لگاؤں گی میں پھر تیہ میں ڈالوں گی ٹھیک ہے باقی جو ہے میں آپ کو بعد میں دکھاتے جب میں تیہ لگاؤں گی میں رائس بوائل کر لیتی ہوں یہ آل موسٹ بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کو بلکل ڈرائی نہیں کیا ہلکا سا اس کے اندر ابھی مویسچر ہے ٹھیک ہے اس سٹیج پہ ہم نے اس کو بند کر دینا ہے اور اینڈ پہ میں نے اس میں دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر ڈال لیا تھا اور بھی یہ بھونگی یہ ریڈی ہو گیا اس میں آئل بھی کمپلیٹلی چھوڑ دیا اور آئل اس میں زیادہ ہے پھر تیہ لگاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا بہت ڈالیں گے ونہا نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے ایدھر میرے رائیس بوائل ہو رہے ہیں میں بوائل کر کے پھر تیہ لگا کے اس کو دم دے دوں گی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ پھر دکھاتیوں میں کس طرح بنے گا یہ میں اس کی لیئرنگ کر رہی ہوں نیچے میں نے چاول ڈال لیا ہے میں کوشش کروں گی جو سالن کے اندر آئل ہے وہ میں اس کے اندر نیچے والی لیئر پر زیادہ ڈالوں ٹھیک ہے تاکہ یہ نیچے سے جو چاول ہیں یہ اس کے ساتھ چپ کےنا میں نے اس کو توے کا دم دے رہی ہوں میچے توا رکھ کے میرا برتن یہ سٹینلیس ٹھیک ہے اور یہ اس پہ کافی زیادہ چپکتے ہیں اگر آپ کو دوسرا برتن ہوں جو چپکتے نہیں ہیں سٹیل کا تو پھر آپ کو نہیں ضرورہ توے کیلئی کی ویسے توے والے ڈال لیا ہے اچھے کوک ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اگر بھیج میں سے مرگی کی ٹانگ ڈھونڈے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ نہ ڈھونڈے میری مرگی نہ لنگڈی کیا لولی سب کچھ تھی اس میں مرگی کی ٹانگیں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ میں جب چکن آتا ہے تو میں اس میں سے لیک پیس لیدہ کر لیتی ہوں اور یہ میری اولاد بھی میرے تنگ کر رہی ہے تو میں اس کی لیرنگ کروں گی میں ڈبل لیرنگ کروں گی رائس پھر سالن پھر سالن پھر رائس تھوڑے تھوڑے ڈال کے آپ سنگل ایر بھی کر سکتے ہیں رائس اور سالن پھر رائس اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو لیرنگ کر کے دم دے کے دکھاتی ہوں تاکہ میں اپنے اولاد کو بھی دیکھوں یہ کیا ہوگیا ہے یہ میں نے بسکی لیرنگ کر دی ہے دیکھیں فوڈ کلر میں ایسے ڈرائی ہی ڈال دیتی ہے سپرنکل کر دیتی ہے اگر آپ پانی میں ڈال کر ڈالتے ہیں تو ڈال لیں چاول جو ہے میں نے ذرا سے ایسے بلکل ہلکے سے اس کو رکھا ہوا تھا یہ سارا کچھ ڈال دی ہے میرش میں نے بڑی بڑی ایک بڑی ڈال دی ہے کاٹ کے موٹی موٹی اور یہ سپائسی نہیں ہے زیادہ اگر آپ کی سپائسی ہے تو آپ بلکل سابوڈ ڈال دیں اگر آپ پسند کرتے ہیں جیسے بھی آپ کاٹ کے ڈال لیں لیمن ہیچز میں نے ڈال دی ہے میں اس کو ٹین منٹ کے لیے دم پر دے دوں گے پھر انشاءاللہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیسی ہے ریڈی بھی ہے ٹین مینٹس ہو چکے ہیں میری بریانی کو اور اب میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی تیار ہو رہی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر ہم سوف کریں گے اس کو ٹھیک ہے اب اس کو مکش میں نکالوں گے میری بریانی ریڈی ہوگی ہے میں نے اس کے ساتھ رائتہ بنایا ہے آپ چاہیں تو فرائز بھی بنا سکتے ہیں یا جو آپ پسند کرتے ہیں اور امید ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے اور آپ کو پسند بھی آئے کہ ایزی ہے مجھو آلموسٹ واہنار لگا ہے اس پوری بریانی کو بنانے میں چاول بھی میں نے اسی دوران بھی گوئے تھے اس رپیاز اور لیسن ادرک میں نے پہلے سے ریڈی کیا باقی سارا کچھ اسی دوران کی ہے اور آپ لوگوں نے اگر میرے ریکویسٹ کرنے پہ ہی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے تو میں آپ صرف جی بھرپور ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو فار ووچنگ اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ